یہ سمجھ ہے جمہوریت جب حقیقی ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ کے جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں آپ کے جو حقوق ہیں وہ ان کی حفاظت کرتی ہے ملکی عدلیہ ملکی عدلیہ گنمنٹ کو کوئی غلط کام کرنے نہیں دیتی کیونکہ وہ وہ آئین کے بیچ میں چلتی ہے اور پھر جب آپ کے ملک کے اندر لوگوں کے حقوق مل جاتے ہیں اور ان کوئی عدلیہ ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے وہ آزاد ہو جاتے ہیں اور وہ ملک پھر اوپر چلے جاتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یورپ جب آزاد ہوا جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو سارا جو ویسٹن یورپ تھا وہاں جمہوریت آگئی صرف سپین میں نہیں آئی وہاں ڈکٹیٹرشپ تھی پچاس سال کے بعد دیکھیں کہ سارا ویسٹن یورپ آگے نکل گئے خوشحال ہو گئے اور سپین پیچھے ہے حالانکہ سپین بھی ایک وقت پہ بڑا امیر ملک تھا تو جمہوریت آزادی خوشحالی یہ سب ساتھ چلتے ہیں لیکن بنیاد ان کی انصاف میں ہیں انصاف کا مطلب ہے کہ جب آئے ایک معاشرہ آپ کے اس کی عدلیہ فنڈمنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرتی ہے تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں وہ وہیں جمہوریت آتی ہے ہمیں خوشحالی آتی ہے تو یہ ایک سفر کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں عزاد عدلیہ کی مومنٹ ہوئی عدلیہ آزاد ہو گئی ہے عدلیہ نے بہت بڑی دیر تک اور ایسا کہ لوگوں کو اعتماد ہوتا تھا کہ حکومت ہمارے سے زیادتی نہیں کرے گی ہم عدلیہ کے پاس چلے جائیں گے